یہ مشکل یہ ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پہلے دھمکی ملتی ہے پھر ان کے پر کیسز ہوتے ہیں پھر وہ بچاروں کو کوئی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے اس لیے نیخان صاحب وہ تو ہر ہفتے بلالیتے ہیں ایسا ہے نہیں میں دس لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں انتظار کروں گا کہ مجھے دھمکی ملتی ہے آفتاب اقبال صاحب نے دس لاکھ کا اعلان کیا لکھ لیجے دس لاکھ کا پہلے نہیں بتانا تھا لیکن آپ میں بتا رہا ہوں دس لاکھ کا لکھ لیں آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے جی انور مقصود صاحب جی انور مقصود صاحب کراچی سے جی جی چلائیے گا جی چلائیے گا میسے چلائیے گا کن نیندوں اپتوس ہوتی ہے اے چشمے گریہ ناک مشکاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا پانی 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 یہاں پینے کا پانی نہیں ہے مگر لوگ ڈھوب رہے ہیں آج اس ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت میں ان کے لیے پیسے کٹا کٹنے کا سوچا ہے تو آئیے جس طرح آپ اس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کام میں بھی آپ پی ٹی آئی کی بدد کریں پاکستان زندہ والد جی ڈان کھان سوٹ Repeer دراکٹر ماشoons آج سان میں میڈوری سے بات کر رہا ہوں جی 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 ڈڈوٹ جی ڈڈیکسا جی بولییے گا میں خان صاحب کو watch کر رہا ہوں 10,000 ڈالرز مزوری بہت شکریہ جی جی سمی براہیم صاحب سب سے جو آج خوبصورت بات جو ہے جو آپ نے کہی خان صاحب جو ضرورت تھی اس وقت جب آپ نے یہ اناؤنس کیا کہ جو چیریٹی کی اماؤنٹ آئے گی وہ پورے پاکستان میں خرچ کی جائے گی اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو باہر سیچویشن ہے ہم میڈیا کی بھی اگر بات کریں تو دو تین چینل ہیں جو اس ٹیلی تھان کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو اور زیادہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج جو پروپیگنڈا کیا گیا ایک آڈیو کال کو بنیاد بنا کے تو آپ کا جو یہ اناؤنسمنٹ ہے جو یہاں پہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں جس میں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں زخموں کو ان پر مرم رکھنے کی بات کر رہے ہیں اس کے باوجود کے پرچے درجیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ سے بھی بات کروں گا مرکز سے بھی بات کروں گا ای تنگ یہ وہ میسیج ہے جو قوم پوری دیکھ رہی ہے اور آپ سے خوف زدہ بھی لوگی سیلی ہیں جو ہمارے صاحب کالر ہیں کالر ہیں ہمارے صاحب جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی کون صاحب عبد المجید قریشی کینیڈا کینیڈا سے عبد المجید قریشی صاحب جی خان صاحب سے آپ خاتے میں بات کیجئے السلام علیکم امینام خان جی وعلیکم سلام جی مجید بس اور کچھ نہیں ہے دعا ہے آپ کے لئے شکریہ اچھے پیسل چونکہ اور بھی وہ گیسٹ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں اے ای ڈانٹ ہے ورڈ جی 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 بات کیجئے جی جی مجید اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابی دے آمین آمین جی ام امیور فٹ سولجر ان کیلگری کیلگری سے تینکیو بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ اگلے کالر میں ویسے سمی کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ اس وقت ساری قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے قوم کو ساری قوم کو ہم اکٹھا کریں گے جو فلڈ متاثرین کی مدد کرنے کے لئے میں جس طرح آپ نے کہا کہ میں فیٹل گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں ہم سندھ گورنمنٹ سے کیونکہ یہ کوئی ایک جس طرح میں نے کہا نہ کوئی پروینشل گورنمنٹ اتنے بڑے سانیا سے لڑ سکتی ہے نہ کوئی مل کے بھی گورنمنٹس نہیں لڑ سکتی جب تک قوم نہ کٹھی ہو لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ادھر میں ان کی سب کے ساتھ مل کے کروں گا لیکن بھرپور طریقے سے حقیقی ازادی کی میں جنگ لڑوں گا اس سے پیچھے نہیں مہتے لگا جی ہمارے کنٹرول روم سے بتایا جالا ہے سابر شاکر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے جی جی بالکل بہت شکریہ دیا ایک تو آپ سب لوگوں کا سب کو سلام اور بہت ایک اچھا نیک کام کر رہے ہیں جان خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم میں بیٹھوں جی ادھر اور میں صرف آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایکزائل میں ہوں اور رسک ویسک بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بند کرتی دیا جائے لیکن پھر پھر اگر کاش میں خود ہوتا ہے جیسے میں نے دوہزار دس کی کبریج کی فلڈ کی اور جیسے ابتوبر پانچ کی میں نے فیلڈ میں جا کے کبریج کی ریپورٹنگ کی اور لوگوں کو اپنے پاکستانی بھائیوں کو ہلپ آؤٹ کیا تو میری ابھی بھی خواہش ہے کہ میں جیسے ہی حالات بیٹھ کروں میں واپس آؤں اور اپنا کام سنبھالوں اور ہر دکھی پاکستانی کے گھر پہنچوں اور اس کو لوک آفٹر کروں لیکن بہرحال حالات ایسے ہی ہیں تو ایک تو آپ سب لوگوں کو مبارک بات کہ آپ بھی نامسائد حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آگے آئے ہیں اور ایک نیک کاؤس کے لیے پاکستانیوں کے لیے اپنے شہریوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں بھی اپیل کروں گا کہ میکسیمم جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں حصہ ڈالیں اور میں اپنی طرف سے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے ہاف ملین اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ اور میں باقی تمام انکر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو برسرے روزگار ہیں وہ بھی کم از کم اٹلیسٹ تین پرسنٹ اپنی سیلری کا منت کا وہ دے دیں تو اس سے بھی ہینڈ سم اماؤنٹ جو ہے وہ آ جائے گی اور جو خاص طور پر جن کا حسک ابھی تک بند نہیں کیا اور ایک بات میں میں ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ یہ تو سلاب متاثرین ہیں چار کروڑ ہماری شہری جو ہیں متاثر ہو چکے ہیں لیکن چار ہزار خاندانوں کا جی ہم نے خود معاشی قتل کیا ہوا ہے اور اس میں میں حکومت وقت سے اور جس نے بھی یہ معاشی قتل کیا ہوا ہے اے آر وائی کے چار ہزار خاندانوں کا میں ان سے اپیل کرتا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کے کہ کم از کم اے آر وائی کو تاریخوں کے چولے بجھ جائیں گے ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہم کاؤنٹر نیریٹیو دیتے ہیں اور کاؤنٹر نیریٹیو دیتے ہیں آپ اپنی بات کریں ہم اپنی بات کریں گے آپ سپیس دینی چاہیے موقع دینا چاہیے سب کی بات سننی چاہیے سابر سنو کوئی کاؤنٹر نیریٹیو نہیں رائے ہاتھ پہ کھڑے ہیں جو اس وقت دکھاتا ہے کہ عمران خان کی کوریج دے رہا ہے ٹیلی فون کال کر کر کے کہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے کوریج نہیں دینی میڈیا ہاؤسز کو تھریٹن کرتے ہیں صحافیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے عمران خان کی کوریج نہیں کرنی یہ کوئی آلٹرنٹر یہ ملک کے اوپر ایک فیشسٹ رجیم قائم کی ہوئی ہے میں پھر اس سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے کھڑے رہنا ہے اپنے موقع پہ کسی پریشر میں نہیں آنا جو آدمی سچ کے لیے اور حق کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے آج کہ کون کدھر کھڑا ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے اور یہ ہے وقت ہمارا ساری قوم کو کٹھا کرنے کا میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم مل کے لڑیں گے اس کے لیے لیکن ساری قوم نے مل کے لڑنا ہے یہ حقیقی ازادی کے لیے نہیں تو یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں چور اوپر مسلط کر دی اور کہے جی اب ان کو ایکسپٹ کر لیں یہ کبھی میں نہ میں کبھی کروں گا نہ میں چاہتا ہوں میری قوم کبھی کرے اور اس کی آڑنا لیں کہ سلاب آئے ہوئے تو اس لیے ہم چپ کر ان کی غلامی قبول کر لیں یہ نہیں ہونے لگا بلکل صحیح بات ہے میں انشاءاللہ یہی ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ساری صاحب بہت شکریہ ہم آسطر کالرز ہے اب بیک ٹو بیک کالز کی طرف ہم جائیں گے جی ہمارے صاحب کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم خان صاحب محبوب محبوب ملک روئی نواز سے بہت رہا ہوں جی اسلام علیکم محبوب کیا حال ہے میرے والی آج اس مشکل گڑی میں ہمارے پاکستانی بین بھائی بہت مشکل میں ہیں تو میں آج روئی نواز طرف سے ہنڈر تھاؤزن پاؤنڈ کی ڈونیشن آپ کو خان صاحب پیش کرتا ہوں تو اللہ قبول کرے اور خان صاحب آپ کی چیارٹی مہم میں ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ آگے بھی مرتے تم تک آپ کا ساتھ دیں گے اللہ پاک ہمارے ملک کو پرشانیت سے نجات دلائے اور اللہ آپ کو رحمت دے امریکوں کی خدمت کرنے کی محبوب بہت بہت شکریہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ محبوب وہ پاکستانی ہے جن کے اوپر مجھے بڑا جن کے خاص فخر ہے یہاں سے جاتے ہیں ملک پاکستان سے وہاں سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پھر اپنی چھوٹی بزنس پھر اس کو بڑی کرتے ہیں پھر وہ بڑا محبوب کا ماشاءاللہ بڑا زبردست کاروبار ہے اور میں نے تو تیس سال میں انگلینڈ میں دیکھا شروع میں تھوڑے تھوڑے سے کر کے انہوں نے اتنا کامیاب کیا اور ہمیشہ ملک کی درد رکھتے ہیں ہمیشہ پیسے بھیجتے ہیں چاہے وہ شوکت حانم ہو چاہے وہ نمل یونیورسٹی کے لیے تحریک انصاف اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا قوز ہے میں آج اس طرح کے پاکستانیوں کو خاص طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں جن کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں یہ اس طرح کے پاکستانی ہیں جو کہ ملک کا سوچتے ہیں اور ہر ملک کے قوز کے لیے پیسہ دیتے ہیں میں وہ بہت بہت شکریہ